ہالو اینڈ ویلکم تو چیلی ڈاکیز دوستو بگ بوس او ٹی ٹی کا ویکنڈ کا وار گصے میں سلمان اور ایسے میں سلمان نے دی اب فکرہ انسان ابشیک کو بہت بڑی سلام کیا اور کیوں بولا ہے سلمان نے ہم آپ کو پوری خبر بتائیں گے اس ریپورٹ میں لیکن اگر نہیں کیا ہے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی آپ ضرور دبائیں دوستو بگ بوس او ٹی ٹی کے گھر کے اندر ویکنڈ کے وار میں سلمان نے ابشیک کے گیم کو صدھارنے کے لیے اس کو بڑی بات بولی سلمان نے یہاں پر ابشیک کو بولا کہ ابشیک آپ نومینیشن میں آئے اور آپ کی ٹیم جی ٹی بھی آپ نومینیشن میں آئے کیونکہ آپ نے گلتی کی تھی پر آپ نے جس طرح سے ٹاس کو کیا وہ بہت شاندار رہا کیاپٹنشپ ٹاس میں آپ سب نے جان لگا دی ویل پلیڈ ابھی شیک لیکن ابشیک جب آپ کی ٹیم جی ٹی آپ کیاپٹن بننا چاہتے تھے پر آپ نے اپنے دل کی بات کو بولا نہیں کب تک آپ ایسے ہی چپ رہیں گے وہ تو بگ بوس آپ کے دل کی بات کو سمجھ گئے اور انہوں نے آپ کو کنفیشن روم میں بلا کر موقع دے دیا سوچو جار آپ کے سامنے گھر میں اتنی ساری گلتیاں ہو رہی تھیں اتنے سارے رولز توڑے جا رہے تھے اور آپ بینگا کیاپٹن انہی گلتیوں کا حصہ تھے کیونکہ آپ اس سمجھ وہی موجود تھے آپ کے سامنے وہ گلتیاں ہو رہی تھے آپ نے نوٹس نہیں کیا پر ابھی شیک نے ان سب کو نہ صرف ہمارے نوٹس میں لے کر آئے بلکہ ابھی شیک نے اس ٹارس کو بہت ہی کم ٹائم میں پورا کر لیا اور یہی وجہ تھی کہ بگ بوس نے آدھے گھنٹے کے اندر ہی ابھی شیک کو گھر کا کیاپٹن بنا دیا ابھی شیک آپ کو اس سمجھے اپنی ٹیم کے لوگوں کو بولنا چاہیے تھا کہ میں کیاپٹن بننا چاہتا ہوں کیونکہ میں ڈیزرونگ ہوں پر آپ نے یہ نہیں بولا آپ کو بولنے کی عادت ڈاننی چاہیے اب دل کی بات دل میں مت رکھئے سمیں بہت کم ہے یہ شو لمبا نہیں ہے چار ہفتوں کے بعد شو کا فنالے ہو جائے گا اور اگر آپ ایسے ہی دل کی بات دل میں رکھتے رہے تو کہیں نہ کہیں اس میں نقصان تمہارا ہی ہوگا ابھی شیک ایسے میں ابھی شیک سمجھ گیا کہ سلمان نے اس کو وارننگ دے دی ہے کہ بولنا سیکھ رے بھائی ورنہ تیرا گھر میں ڈمرو بجا دیں گے یہ سارے کے سارے لوگ کیونکہ یہ سب تس سے چڑھتے ہیں ویل اب آپ کیا کہیں گے اس پر ہمیں کمنٹس میں آپ ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نہ بھولیں کو موسیقی